یہ ام حبیبہ کی والدہ کو میں کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے اجازت دی ہے نا ان لوگوں کے ساتھ جانے کی ان کے اوپر بھی کیس کریں آپ کیونکہ یہ مسئلہ اب اس طرح ختم ہونے والا نہیں ہے ہم لوگوں کی مجبوری ہیں ہم لوگ کھل کر نہیں بات کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑی اچھی ایک کہاوت ہے کہ کمیز اٹھائیں گے تو اپنا ہی پیٹ ننگا ہوگا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کیس علی میر امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے دنیا کے جس کونے میں ہوں گے جی یہ کیس آپ لوگوں کے سامنے ہے اور اس کو تقریباً دو دن ہو گئے اس کو سارا دیکھ رہے تھے ہم مسئلہ اور اسی طرح کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک جالی نکاح نامے کو کس قدر اہمیت دی جاتی ہے کہ اس میں جناب آپ کی والدین کی جتنی ان کی محنت ہوتی ہے پوری زندگی کی وہ سب تباہ و برواد ہو جاتی ہے اور ہمارا شروع سے جب سے دوازارہ کیس ہم لوگوں کے سامنے آیا ہم لوگ یہی بات کرتے رہے اسی پہ بھی لوگ کرتے رہے یہ جو ایک سو چونسٹ کا بیان ہے یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے ان لوگوں پر جو ایک سو چونسٹ کا بیان جو ہے وہ سنتے ہیں یا جو بھی بیان تحریری طور پر لکھواتے ہیں کہ پورے گھر کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے اور وہ لوگ جو فوری طور پر مطلب جو تاریخیں دے دیکھیں نہیں تھکتے کہ جب عدالت کوئی فیصلہ سناتی ہے تو بیس پچیس سال کے بعد خوشی سے بندہ وہیں بھی فوت ہو جاتا کمرہ عدالت میں اتنی ڈیٹس دی جاتی ہیں تو اتنے نازک مڑلے میں ایسی جگہ پر اگر ایک ہفتہ بھی انتظار کر لیا جائے ایک ایف ای آر جو ہے اگر درج ہوئی ہے اس کے متعلق آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا ایک گھر کی جو ہے نا آپ سمجھیں کہ دنیا تباہ ہونے سے یہ لوگ بچا سکتے ہیں صرف ایک سو چونسٹ کا جو بیان ہے اس کی اتنی اہمیت ہے اور یہ جالی کاغس کا ٹکڑا آپ یہ دیکھیں کہ مجھے جو شروع میں یہ ساری چیزیں پتا چلیں تو ام حبیبہ کی ایج جو ہم تک مہنچی وہ بتا رہت ہے کہ چودہ سال لیکن اب کل کی جو ویڈیو دیکھی ہے جو ہمارے کراچی میں جتنے بہن بھائی ہیں جنرل لسٹ ہیں انہوں نے سوال اس سے پوچھا ہے اور میں حیران ہو گیا ہوں کہ گیارہ سال اس کی عمر ہے اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی بچا تو بچا ہے نا اس کو کہتے ہی اس لئے بچا ہے کہ اس نے غلطی کرنی ہے لیکن بچا اگر غلطی کر کے ایک اتنے معزز انسان کے پاس جار ہے جس نے فیصلہ کرنا ہے تو وہ تو بچا نہیں ہے نا وہ تو اکل مند ہے نا اس کے پاس تو اختیار ہے کہ جناب وہ ایسی چیزوں کو مطلب بس مذرع عام پر لانے سے روک سکتا ہے اس کو تو اللہ تعالی نے اکل شعور دی ہوئی یا آنکھیں دی ہوئی ہیں کہ وہ سوچ سمجھ کے کوئی فیصلہ بندہ کر سکتا ہے اب آپ یہ دیکھیں جو ویڈیو سامنے آئیں ام حبیبہ کی والدہ کی آئیں کس طرح وہ رو رہی ہیں اور یہ تو خیر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں نا اور جس پہ گزر ہی ہوگی آپ سوچیں کہ اس کی کیا حالت ہوگی اس ماں کی یا اس باپ کی یہاں پر آپ جو بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ یہ لڑکا یا اس کی فیملی والے ان کو بھی جو ہے ملزمان میں شامل کریں اس کے بعد وہ تمام لوگ جنہوں نے نکاح کروایا جنہوں اس میں چاہے وہ وکیل شامل ہے اس میں چاہے گواہ شامل ہے یا نکاح ہیں یہ سب کو اندر کرے پکڑ گئے اور جس نے ملزمان کے ساتھ اس بچی کو جانے دیا اس پہ بھی کیس کیا جائے یہ امہ حبیبہ کی والدہ کو میں کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے اجازت دی ہے نا ان لوگوں کے ساتھ جانے کی ان کے اوپر بھی کیس کریں آپ کیونکہ یہ مسئلہ اب اس طرح ختم ہونے والا نہیں ہے آپ دیکھ لیں دوازارہ کیس ایک سال ہو جائے گا یا سولہ اپریل میں ایک سال ہو گیا اور جبران ناصر نے بلکل صحیح کہا تھا کہ اگر تھوڑا سا سیریس لیا جاتا ہے اس مسئلے کو تو یہ چھے دن کا بھی کام نہیں تھا سات دن کا بھی کام نہیں تھا لیکن پورا ایک سال ہو گیا آپ دیکھ لیں کوئی عدالت نہیں کوئی ٹرائل کورٹ ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک اس مسئلے کو ٹیچ کیا گیا اور صرف ایک جالی نکاح نامہ میں تو کہتا ہوں اصل مجرم جو ہیں وہ ہیں جو کم عمر بچیوں کو جانے دیتے ہیں اصل مجرم وہ ہیں بچی گھر سے نکلی اس نے غلطی کی اس کو بلانے والا بھی کم عمر ایک بچہ مثال کے طور پر اس نے بھی غلطی کر دی اب یہ دونوں بچے جس جگہ جا رہے ہیں اس چیز کی تصدیق کرنے کہ ہم نے نکاح کر لیا ہے تو وہ تو بچے نہیں ہیں وہ تو اکل مند ہیں پاکستان میں مجھے کوئی میرے کمنٹس میں آپ بتائیے گا کہ کیس بھائی پاکستان میں ایک قانون ہے سوائے اس کے جس پہ فوری طور پہ جو ہے وہ کاروائی ڈلتی ہو اور فورا جناب سزائی ملتی ہوں کوئی ایک کوئی ایک بتائے گا مجھے کیس کہ جی جائدات کا کیس کرتے ہیں تو بھا جی مہینے بعد اس کا جو ہے ریزلٹ سامنی آ جاتا ہے طلاق کا کرتے ہیں جی مہینے بعد آ جاتا ہے جھگڑے کا کرتے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز کا کرتے ہیں جناب مہینے میں ریزلٹ آ جاتا ہے واحد جناب ایک سو چونسٹ کا بیان ہے جس میں پانچ سے دس منٹ نہیں لگائی جاتے اور دنیا تباہ کر دی جاتی ہے گھر کی تو کیسز آپ کریں ان لوگوں کے اوپر جو یہ ملزمان کے ساتھ ان کم سن بچیوں کو جانے کی اجازہ دیتے ہیں اب ضرورت پیش آئی ہے ان لوگوں کیونکہ انہوں نے تو باز نہیں آنا جنہوں نے کسی گیم کے ذریعے جو ہے وہ بچوں کا دماغ جو ہے وہ اپنی طرف لے کر آنا ہے انہیں ورگلانا ہے ٹھیک ہے اپنی طرف کھینچنا ہے اور جو کم سن بچیاں ہیں انہوں نے باز نہیں آنا کیونکہ وہ بچیاں ہیں وہ باتوں میں آتی ہیں انہوں نے گھروں سے نکلنا ہے اور جو ملزمان ہیں انہوں نے اس کا فائدہ اٹھانا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ جس بیس پر یہ دنیا لوگوں کی تباہ کر دیتے ہیں وہ ہے ایک سو چونسٹ کا بیان اور جالی نکاہ نامہ اب آواز جو آپ اٹھائیں اب ان لوگوں کے خلاف اٹھائیں جو یہ حکم نامہ جاری کرتے ہیں کہ لے جاؤ اور برباد کر دو لوگوں کی زندگیاں اب مین کیس ان لوگوں پر آپ لوگ کریں اس میں جو کوئی بھی آتا ہے اس کو اب رگڑ دیں اور پوری قوم کیس کریں پوری قوم کیس کریں یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے یہ پوری قوم کیس کریں کہ ایک سو چونسٹ کا بیان کم عمر کی بچی کا لے کر اس کو ملزمان کے حوالے کیا جاتا ہے تو ساری قوم جو ہے وہ کیس کریں ان لوگوں کے اوپر کیونکہ اصل مجرم وہ لوگ ہیں ہمارے پاس بھی بہت سی ویڈیوز آئیں ہم نہیں کر سکتے یوٹیوب کی کچھ پولیسیز ہیں جس پر ہمیں چلنا پڑتا ہے ایسی ایسی ویڈیوز ہم لوگوں کے پاس آئیں ہیں لیکن لازمی سی بات ہے کہ سوائے دل دکھانے کے اور کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا اور وہ تمام بہن بھائی میرے وہ جو یوٹیوبر ہیں ان کو اتنی سمجھ اس بات کی نہیں ہے یوٹیوب کی کہ انہوں نے اگر وہ ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ بھی کی ہیں تو برائے مہربانی اس سے پہلے کہ آپ کا چینل یا آپ کی ویڈیو جو ہے وہ یوٹیوب کے الگوریتم میں آئے اور آپ کو کمیونٹی والی جو ہے وہ سٹرائک ملے اور اس کے بعد آپ کا چینل ہی بند ہو جائے تو آپ برائے مہربانی اس طرح کی ویڈیو جو ہے وہ ہٹا لیں اپنے چینل سے آگے آپ لوگ کی مرضی ہے اب آپ کل کے انٹرویوز اس کے دیکھیں بچی کے جو عدالت میں اس نے دیئے کیا اس کو کتنا اس کے اندر وہ کانفیڈنس ہے کتنا جناب یہی وہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ دماغ بنایا جاتا ہے بچوں کا ان کو گھر سے نکالا جاتا ہے اب یہاں پہ ہمارے وہ بڑے پیارے بھائی ممتاز عمالی انہوں نے سوال کیا امی حبیبہ سے کہ خدا نہ خواستہ کہ اگر یہ دو مہینے بعد یہ لڑکا تمہیں چھوڑ تب پھر کیا کرو کہتی وہ میں کر لوں گی جو میں نے اپنا کرنا ہے مطلب اس قدر اس کا برین واش کیا ہوا ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے یا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو اس میں میں ہی سمجھتا ہوں کہ بچہ کرتا ہی غلطی ہے اس لئے تو اس کو بچہ کا آ جاتا اگر وہ غلطی نہ کرے تو بچہ تو وہ ہو ہی نہیں سکتا تو اگر دونوں سائیڈوں پہ کم عمر کیونکہ کل میں نے ویڈیو میں دیکھا ہے کہ لڑکا بھی کم عمر ہے وہ زیادہ عیج کا نہیں ہے بوت ہو گیا اٹھارہ انیس کا ہو گیا ہو گیا جو بھی ہے اتنی عیج نہیں ہوتی تو اگر بچوں سے غلطی ہو گی ہے تو جہاں وہ جا رہے ہیں اپنی غلطی لے کے اس پہ مور لگا دی جاتی ہے کہ بھئی تم نے جو غلطی کی ہے بلکو ٹھیک کی ہے اور والدین کو چھوڑ دیا جاتا ہے کوڑ کچیریوں میں دھکے کھانے کے لیے وکیلوں کو پیسے دینے کے لیے اور کیس کو دو دو سال تین تین سال لٹکا کے جتنا پیسہ بکلا کھا سکتے ہیں اور بھی جہاں جہاں لگتے ہیں ہم لوگوں کی مجبوری ہیں ہم لوگ کھل کر نہیں بات کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑی اچھی ایک کہاوت ہے کہ کمیز اٹھائیں گے تو اپنا ہی پیٹ ننگا ہوگا ہیں تو ہم بھی پاکستانی نہ مسئلہ یہ ہے ہم اس طرح بات نہیں کر سکتے لیکن وہ تمام لوگ جن تک میری آواز پہنچتی ہے بڑے بڑے محترم لوگ ہیں آپ برائے میربانی تھوڑا سا سوچ لیا کریں اور صرف یہ سوچ لیا کریں کہ اس کی جگہ اگر آپ کے گھر کی بچی ہو تو پھر آپ کیا فیصلہ دیں گے کیا آپ ملزمان کے ساتھ جانے دیں گے اس میں انشاءاللہ اس کو ہم رپورٹ کریں گے جیسے ہم نے دوازارہ کیس کو کیا اس کی وجہ یہ ہے جتنے یہ گیمز آن لائن کھلنے والے بچے ہیں بچیاں ہیں ان تک ہمارا پیغام پہنچے ہم انہیں بتا سکیں کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں اور ایسے کاموں کے جو انجام ہیں وہ بالکل ٹھیک نہیں ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے ان کو بتائیں گے بھی کب جب انجام نظر آئے گا تو ان کو بتائیں گے نا انجام ہونے پہ نہیں آتا اب یہ کیس آپ دیکھیں دوازارہ کا ایک ماہ کا کیس ہے اور ایک سال ہو گیا اس کو اینی ہاؤ اس میں جو مزید اپ ڈیٹس ہوں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھیں اللہ حافظ دیکھیں وہ ہمارے جاننے والے ہیں ہمارے وہ جاننے والے ہیں انہوں نے میڈم شہللہ رضا تک پچھا ہے پیٹس پالٹی کے ان پر الزامات لگایا جارہے کہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کی دیکھیں یہ سب الزامات ہیں شادی ہو رہی تھی ہال بوک ہوتا نکاح ہوتا ہمارے خاندان میں پتا ہوتا سب کو پتا ہوتا بچی کا نکاح ہو رہا ہے آپ پہیوی جا کے پتا کارٹ چھپی ہوں گے سب چھپا ہو گا دیکھیں مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ بچی ہمارے سامنے آگئی ہے بچیاں پیش ہو گئی ہے ہمیں اس بات کی خوشی ہے دو مہینے سے لا پتا تھی ہمیں نہیں پتا تھا ہماری بچی کہاں بس انشاءاللہ اب آگے آ کے آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں ہمیں سپورٹ کریں یہ گینگ سامنے آئے یہ جو پورا گینگ ہے ان کو گرفتار کیا جائے اچھا اس لڑکے کو اگر میری بیٹی سے محبت تھی تو اکیلے یہاں کیوں بھیجا لاہور سے یہاں اکیلے کیوں بھیجا جہاز میں سامنے آتے نا سامنے آتے یہاں پہ عدالت میں پیش ہوتا ہے کیوں نہیں پیش ہوئی اکیلی بچی کو کیوں بھیجا محبت تھی نا ان کو ہم لوگ پنڈی گئے تھے ہم نے پنڈی میں ان کی معلومات لیے ہم جاننے والے نہیں تھے ہمیں ایسے ہی ملے تھے انہوں نے ہمیں وہاں پہ سپورٹ کری ان کے بارے میں ہم اب پتہ چلا وہاں محلے میں گئے ہم نے معلومات لی اب آپ یہ دیکھیں ہم اس محلے میں گئے ان کو یہ بھی پتہ تھا کیسا بندہ ساتھ میں آ کے ہمیں سپورٹ کیا ہے اور جن جن گھروں سے ہم نے معلومات کری بچی کو یہ بھی پتہ ہے ان کو کیسے پتہ ہے کہ ہم نے وہاں پہ انہیں بندوں سے پوچھا انہیں لوگوں سے پتہ ہے یہ پورا گینگ ہے اس گینگ کو سامنے لائے جائے ان لوگوں کو گرفتاریاں ہوں کراچی ان کو لائے جائے اور کبھی بچی بولی ہے وہ لڑکا ایک گھنٹے میں ہی آ جائے گا کبھی بولی دس منٹ میں ہی آ جائے گا یہ کیا ہے یہ ہے کیا میری یہ نہیں سمجھا رہا وہ لڑکا یہاں ہے لہور میں آدھے گھنٹے میں دس منٹ میں لہور سے یہاں کیسے آ سکتا ہے وہ لڑکا بس میں یہی پیغام دینا چاہتی ہوں چھوٹی چھوٹی بچیوں کی شادیاں ہو رہی میری بچی بہت چھوٹی آپ لوگوں نے دیکھ لی اس کی ہائٹ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لی اس کی ہیل بھی آپ لوگوں نے دیکھ لی اور بچی ہے بچی ہی رہے گی جتنا بھی ان کو آنٹی یا عورت بنا لے یا 18 سال کی لڑکی بنا لے وہ بچی ہے بچی ہی رہے گی جتنا بھی یہ گینگ کوشش کر لے